بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتحار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجی کانالیسز گروپ دوستو سپٹیمبر میں شروع ہونے والا کسانوں کا احتجاج جو کہ بیسیکلی تین لاز کے اگینس تھا جس کے تحت جو ایگرکلچر جو ہے وہ نیچے آ رہی تھی سرمایہ داروں کے جو آپ جانتے ہیں کہ مودی کے دوست حضرات ہیں ان کے کنٹرول میں آ رہی تھی جس کے خلاف پنجاب اور ہریانیا کے جو عوام ہیں جو کسان ہیں وہ نکلے اور آج سپٹیمبر سے وہ شروع ہوا ہوا احتجاج اپنے پانچوے مہینے کے اندر یعنی کہ پروری دوہزار کی کس کے اندر پہنچ چکا ہے یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بھارت کا جو پنجاب ہے وہ بھارتی لیڈرشپ کے لیے ہمیشہ ایک سوتیلے صوبے کی طرح رہا ہے اس میں آپ کو میں ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ نائنٹین سکٹی سکس کے اندر بھارتی پنجاب کا جو پانی تھا وہ پنجابیوں سے چھین کے ہریانہ اور جو راجستان ہے انگرہ کینال بنی اور اس میں دے لیا گیا اچھا یہ جو احتجاج چل رہے سپٹیمبر سے یہ کافی لحاظ سے ایک آئیڈیل تھا ایک دیموکریٹک اگر آپ ویلیوز کو سامنے رکھیں گے اس میں ہم کتھی قسم کی طور پر نہیں دیکھ رہے تھے اور اس کے اندر جو ہے بہت آرام سے کسان اپنے مطالبات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کی آرچیں بیٹھے ہوئی تھیں وہاں پہ ہندو مسلم سکھ سارے مل جل کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے تھے اپنے جو ہے مطالبات کے لیے وہ احتجاج کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ بھارتی سرکار موڈی مریندر موڈی کی سرکار وہ طاقت کا استعمال جو ہے اس کے بہانے گھونڈ رہی تھے کئی دفعہ جھڑپے بھی ہوئیں کسانوں کو مارا بھی گیا پھر اس جو ایکسٹریم پر یہ معاملہ پہنچا ہوا ہم نے دیکھا بھارت کے یوم جمہوریہ کے دن جو ہے کلیچ ہوا لال کلے کے اوپر جو ہے بھارتی پرچمنی اتارا گیا اس کے ساتھ کی جو کیسری یعنی کہ سکھوں کا ریلیجس جو ہے وہ لگا دیا گیا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر اور فیس بوک کے اوپر ایک سہلاب آ گیا جس میں ان کو احتجاجیوں کو دہشتگرد قرار دیا گیا خالفتانی قرار دیا گیا ان کو جو ہے عجیب عجیب القاب کے نام سے دیا گیا لیکن سٹوری کیا تھی سٹوری یہ ہوئی کہ ایک انڈین ایکٹر ہے جسے سی کلاس ایکٹر جس کا نام ہے بھارتی پنجاب سے یہ تعلق رکھتا ہے اس کے نام ہے دیپ سیجو اس کے ساتھ ایک لاکھا سندھانہ نام کا ایک بدماش جو ہے جس نے توبہ کی بقول اس کے اور اس کے بعد وہ سوشل ورکر بن گیا ہوا یہ کہ جو کسانوں کا ارادہ تھا وہ لنک روڈ کے اوپر جو ہے دیلی کا جو لنک روڈ ہے اس کے اوپر احتجاج کے ارادہ تھا اور رات تک یہ بھی اسی کو مان رہے تھے لیکن رات و رات پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ دیپ سیدو اور یہ لاکھانہ صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لال قلعے کی طرف جائیں گے اور مارک شروع ہونے کے وقت سے بہت پہلے یہ اپنا گروپ کو لے کے باہر نکل گئے اور یہ پھر سیدھا جاتے جاتے یہ لال قلعہ گئے اور وہاں پہ جو توڑ پر ہوئی وہ آپ سب نے دیکھی اس میں جو کسان مومنٹ ہے اس کی لیڈرشپ کا یہ کہنا ہے کہ کسان تو باہر سے آئے گئے تو ان میں سے اکثر تو دلی بھی پہلے کبھی نہیں آئے گئے ان کو گائیڈ کیا گیا ان کو انسٹی گیٹ کیا گیا اور اس کے آخر میں کیا ہوا وہ آپ سب نے اپنی سکرین پہ دیکھا لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس وجہ سے دیپ سیدھو اور اس کے ساتھ جو لکھان کے یہ جو سندھانہ تھا یہ بڑی جلدی ایکسپوز ہو گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ دیپ سیدھو تو خود نہ تو وہ سکھ ہے لیکن نارے وہ لگا رہا تھا راج پرے کا خالصہ لیکن ہے وہ ہندو اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور جو بڑی عجیب چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ اس کے کافی تصویریں جو ہیں وہ نزندر موڈی کے ساتھ بھی ہیں اور یہ دوہزار انیس میں سنی دیول جو ہریانہ سے الیکشن لڑا اس کی کمپین بھی کلا رہا تھا اچھا یہ معاملہ کس سائیڈ پہ جا رہا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو اچھی خاصی بڑی تعداد جو انیس لاکھ صرف پنجاب کے کسان ہیں فیملیز ہیں کسان کی بات کر رہا ہے فیملیز ہیں اور ان میں سے جو اکثریت ہے وہ مہینے کا تین ہزار پانچ سو اندرین روپی کماتی ہے یعنی کہ تھرٹی فائی ہنڈر روپیز وہ مہینے کا کماری ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی غربت ہے ان کسانوں کے اندر اور موڈی یہ چاہتا ہے موڈی کی سکین یہ ہے کہ اس کے جو دوست ہیں ان کو وہ یہاں پہ لے کے آیا اور یہ جو پینٹس سو بھی ان بچاروں کے پیٹ میں جا رہے ہیں وہ بھی چھین گئے جائیں پہلے پانی چھینہ اب رائٹ آف لیونگ بھی ان سے چھیننا چاہ رہا ہے اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کرنل اسد محمود اسلام علیکم سر والیکم اسلام بلال آپ کریئے سے ٹھیک ٹاک ہیں سر الحمدللہ سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس مومنٹ کو تھوڑا سا ہمارے بیورز کے لیے آپ سمپلی فائد طریقے سے بتائیں کہ وہ کیا رہا ہے اور کس وجہ سے موڈی سرکار جو ہے وہ جو وہ پنجاب جو بھارت کا چالیس فیصد اٹا یعنی کہ ویڈ پروڈیوز کرتا ہے تیس فیصد جو ہے چاول پروڈیوز کرتا ہے آج اس کے کسان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسے غدار کہا جا رہا ہے اسے خالستانی کہا جا رہا ہے اب کیا دیکھتے ہیں کیا کھڑا کہا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم براہت تینکیو بری مچ اس کو اوبرال اگر کسانہ پی تحریک کو دیکھا جائے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی اس کو پنجاب کے جو کسان ہیں بھلے آپ نیچلی وہاں پہ زیادہ سکھ رہتے ہیں اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ بتاؤں یہ جو احتجاج ہے اس کے اندر پورے انڈیا کے کسان شامل ہیں اس کے اندر پنجاب کے لوگ ہریانہ، اتر پردیش، تاملناڈو، ریسا، کرالہ یہ سارے کی سارے لوگ جو ہیں وہاں اپنی مہدیز پالیسی ابھی دیکھیں نا اگر دو ہزار سترہ کے اندر ایکٹلی مہدی نے اس پر کام شروع کیا اور موڈل فارمنگ ایکٹ سٹیٹس کو کہا گیا جی کہ اس کے پر آپ عمل کریں کہ جس کے اندر ایک منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے آردت کا سسٹم جو ایگزسٹنگ سسٹم تھا منڈیوں کا وہ ختم کر کے سٹری اس کے اندر جو سرمایہ دار جس طرح آپ نے تذکرہ کیا یہ مکیش انبانی کی اب بات کرتے ہیں گوتم ان کا ہے اڈانی ایک وہ آتا ہے کہ ہم اس کی بات کرتے ہیں دیار دیمان اچھا ایک اور چیز بھی میں ہے موڈی کے پرامیسز کے اندر ایک تو تھا جی کہ میں شاننگ انڈیا کی بات کروں گا مختلف جو بڑے شہر ہیں انڈیا کے ان کو جو دنیا کے دوسرے بڑے شہر ہیں ان سے بھی زیادہ آگے لے کے جاؤں گا اور اسے کے ساتھ کسانوں کے اس نے کہا تھا جی کہ دو ہزار بائیس میں یہ جو کسان ہیں یہ سبسٹنشل ان کی زندگی کے اندر وہ بہتری آئے گی بڑھاوہ آئے گا اور ان کی آبدنی بڑی بڑھ جائے گی اور آپ نے ہلکا سا تذکرہ کیا پنجاب میں کسانوں کا ایک پر مطلب کی انکم کتنی ہے آپ دیکھیں ہم جیسا بھی آپ کر لیں ڈوے سے لے کے دو ہزار پندرہ تاکہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ انڈیا یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جمہوریت ہیں اور ہمارے بڑا انصاف کے سسٹم ہے سارا کچھ ہے اور ہم سب کو بڑا بہتر طریقے سے ڈیل کرتے ہیں تین لاکھ کسانوں نے جو ہے وہاں پر خودکشی کی دو ہزار انیس کے اندر جنہوں نے کسانوں نے خودکشی کی ہے آپ یہ سوچ لیجئے یعنی آپ خودکشی پر چاہے کوئی کسان ہو چاہے کوئی عام آدمی ہو تو انڈیا آرمی کی اندر بھی آپ جو خودکشی ہے تو نارمل فیکٹر اکلیا سے آگے دے وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری زندگی بڑی حرام ہے ہم کشبیر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں یا ہم نداخ میں ہیں یا اوکے اور نتیجہ کہنے کرتا ہے وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں تو انڈیا آرمی کا بھی یہ ایک ریل ہے کہ وہ میکسیمم خودکشی آپ انڈیا آرمی کے اندر دیکھتے ہیں ہم کسانوں کی بات کرتے ہیں وہ ریاستوں میں اس طریقے سے کوئی ڈھیلا سا سسٹم تھا تو اس نے کیا کیا کہ ساتھ سٹیٹ کے جو چیف منسٹر ایسی کے بی جی پی کی تھے ان کو کہا جی کہ نہیں آپ اس کے اوپر کام کریں اس کمیٹی نے دو ڈھائی سال کام کیا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اٹھائی سپٹمبر کو پریزنٹ اف انڈیا نے پر وہ سارے جو بل تھے جو لوگ سبا اور راجیہ سبا سے پاس ہو کر آئے تھے دو ہزار بیس کی ہم بات کرتے ہیں اٹھائی سپٹمبر کی اس کے اندر انہوں نے تین جو بل تھے وہ ان کو پاس کیا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے اندر ایک ہی مطمئن نظر تھا زمین کسی بھی کسان کی ہو ایون بیجنے سے پہلے وہ ریٹ تیع ہو جائے گا اور وہ جو بالکل کارپٹ کلچر جس طرح سے انٹروڈوس کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا وہ بھاو بھاو کر کے چاہے جو بھی سیچویشن ہوتی ہے ابھی سچی بات ہے پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں جو ہمارے کسان ہیں دے آر ورکنگ کے جی منیمم سپورٹ پرائز ان کو ہر حال میں چاہیے اگر آپ گندم کی فصل کاشت کرتے ہیں چاول کی فصل کاشت کرتے ہیں چنوں کی فصل کاشت کرتے ہیں زمین کو تیار کرنا اس سے پہلے اس کے اندر خواد ڈالنا اس کے بعد اس کو وطر دے کے پھر اس کے اندر خواد ایک لحاسے آپ ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ بیج ڈالتے ہیں پھر آپ اس کے چھڑکاؤ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ ایک لحاسے کھات کا چھڑکاؤ کرتے ہیں پانی کی تلیرکوامنٹ آپ کی ہوتی ہے اتنا ایکسپینس ایک لحاسے آ جاتا ہے ایون جو پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورال فارمر ہے وہ بھی بہت تکلیف میں ہے تو انڈین فارمر تو ایک لحاسے اسے بھی آگے آنا کہ انڈین منسٹی آفنانس کلیم کرتی ہے جی کہ ہم 32 بلین کا جو ہے وہ سبسٹی دیتے ہیں 32 بلین یو اس ڈالر کی یہ کلیف کرتے ہیں پھر اگر اتنی بڑی مالی جو سبسٹی دی جائے تو دو یو تھنک کہ کسانوں کی یہ عرض ہوگی کہ پچھلے آپ دیکھتے ہیں کہ پچیس سالوں قدر 3 لاکھ سے زیادہ انسانی جانے انسانی کسان جو ہیں جنہوں نے مطلب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکوشی کر لی ایسی کی سب کے لیے لمحے فکریہ آیا ہے پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ایک سو تیس کروڑ آبادی کا ملک ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایک سو پینتیس کروڑ آبادی بلکس سے بھی زیادہ ان کی آبادی اقلیہ سکتے ہو بھی ہے ایک سو پینتیس کروڑ آبادی کے اندر ستر پرسنٹ لوگ جو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزگار مہیا کرتا ہے وہ ایک کی زراعت کرتی ہے اور ادھر در دیٹ جو ان کے ٹو پنٹ سیون ٹھلین کے کہتے ہیں جی کوئی جی ٹی پی ہے اس کے اندر کوئی ان کا حصہ ہوتا ہے پندرہ سے سترہ پرسنٹ سٹیٹ مطلب کافی سبسٹنشل ایک لیاست جس کو اور آگے کر سکتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ وہی پرانے سلسلے چلنے ہیں کسانوں کی حالت چیپ نہیں ہے ان کے پاس ذریعہ الات نہیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو بجلی ایک لیاستے وہاں کی سٹیٹ ہمارے پاکستان میں نا اکثر پروپیگنڈا کیا جات نہیں پاکستان کے اندر بجلی بڑی مہنگی ہے انڈیا میں بڑی سستی ہے اور کسانوں کو بجلی بڑی سستی ملتی ہے this is one of the reasons کہ وہاں پر کسانوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ ایک تو مہنگی ملتی ہے اس کے اندر جس طرح کی سبسیڈی بلنی چاہیے ایک لیاستے وہاں پونی ملتی پھر موسمی حالات منموم سپورٹ پرائز کیا بات کرتے ہیں اچھا جو پر ایکڑ ہیلڈ جو ہے نا وہ انڈیا کے اندر بھی اتنے ہی پرابلم ہے جتنا اکلی حاصل پاکستان کے اندر پرابلم ہے جب اتنی دھیر ساری چیزیں ہیں پھر فصل خراب ہوگی موسمی حالات ایسے ہوگئے اب اوہرال کلائمٹ چینج ہو رہا ہے سلاب آگئے تو اس ساری صورت کے اندر انڈیا کے کسانوں کو کہیں بھی مرکزی حکومت یا ان کے جو سٹیٹس ہیں وہ اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا کہ آپ کہیں جی کسان جب اپنے پیاروں پر کھڑا ہو گیا پھر ایک اور چیز آپ دیکھ لئے یعنی پچاسی پرسنٹ جو انڈیا کسان ہیں پوری انڈیا کے اگر آپ بات کرتے ہیں آپ یقین مانئے ایٹی فائی پرسنٹ وہ ہیں جن کے پاس فائیو ایکڑ سے نیچے زمین کی ہولنگ آتی ہے آپ مجھے یہ بتائیے اس پانچ ایکڑ کے اوپر وہ پچاسی پرسنٹ جو کسان ہے وہ کرے گا کیا اور ستر پرسنٹ ستر پرسنٹ انڈینز کا جو روزگار ہے وہ بستہ ہے ذراعب کے ساتھ وہاں پہ لوگوں کو روزی روٹی ایک لیا سے ملتی ہے that is the importance جس کو میں آپ کسام نے لے کر آنا چاہ رہا تھا اور یہ بہت بڑی strength it is not only کہ میں یہ کہوں کہ کسان آپ دیکھیں پچیس سے زیادہ جو کسانوں کی تنظیمیں ہیں they are actually working over there وہاں پر بالکل انہوں نے آپ کہتے ہیں کہ نئی ڈیلی کا مختلف جگوں پر ایک لیا سے گراو کیا ہوا ہے اور وہ ایسا نہیں ہے کہ حل لڑ بازی کو نظر آئے بڑا ہی پر رون ایک لیا سے اپنا اتجاج وہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں ایک بڑے organized طریقے سے اور بڑے ایک meaningful طریقے سے ایک لیا سے لے کر چاہ رہا ہے آپ سوچئے 28 سپٹمبر کوئی سلسلہ ہوا تقریبا 28 نومبر تک پنجاب ہریانہ کے مختلف علاقوں کے اندر یہ اس طرح کے جلوس نکلتے رہے وہ اپنا اتجاج ریکارٹ کراتے رہے کبھی ہائیلو کو بند کیا کبھی ٹول پلازا کو بند کیا کبھی انہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوورال ریل نیٹورک کو بھی بند کیا ریل کا بھی انہوں نے سسٹم کافی ڈسرپٹ کیا پر دن جب انہوں نے دیکھا یہ میں کسانوں کی بات کرو انڈین کسانوں کی جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اوورال عام لوگوں کی زندگی مشکل ہو رہی ہے تو وہ اس سے ہٹ گئے پڑے لکھے سمیدار کسان یہ میں بتا ہوں آپ سے اس کے بعد آپ جب دیکھا انہوں نے کچھ سلسلہ تو بند ہی رہا then they move forward اور اس کے بعد آپ آپ نے دیکھا کہ نومبر سے لے کے تو آگے تین چار دسمبر تک پھر انہوں نے اپنی سٹرٹیجی کو آگے لے کے جلے کہ this is how they have to proceed اور پھر وہ گئے دینجی پر انہوں نے فوکس کیا چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھے ہیں کہ پچھے دس سال میں ابھی آپ نے بھی فگر بتایا کہ تین لاکھ سے زیادہ کسانوں نے خودکوچی کی ہے جو اس کو گئے انٹرنیکٹر میڈیا کے اندر بھی ریپورٹس آ چکے سر ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جو بھارتی ریاست ہے یا بھارتی معاشرے کے اندر ذات پات تو پہت زیادہ ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر چودر ہیں خب سے نیچے پھر ویش آ جاتے ہیں جو یہ بچارے کسان ہیں پھر کشتری آ جاتے ہیں پھر برہمن آ جاتے ہیں پانچ فیصد برہمن ہیں انہوں نے باقی نائیٹی فائی پرسنٹ بھارت کو مسئیبت میں ڈالا ہوئے اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس طریقے سے اس وقت ڈیڑھ سو سے زیادہ کسان غائب ہوا ہوئے پولس ان کے بارے میں بتا نہیں رہی ہے وہ انڈیا جو چائنہ کے سامنے بلی بن جاتا ہے جو جب چھبیس کو آتا ہے تو مار کھانے کے بعد تائیس تاریخ کو مار کھاتا ہے اور اس کے بعد ان کی فوراں جو منسٹر ہے وہ چائنہ میں بیٹھ کے کہتی ہے کہ جی اب ہم اور کسی قسم کی کاروائی نہیں چاہتے امن چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے سب تین لاکھ انسان مارے گئے یعنی کہ تین لاکھ فیملیز جو ہیں وہ خراب ہو گئی توہین ہوئی حالانکہ کوئی جنڈے کی توہین نہیں ہوئی اور پھر اس نے کہا کہ ہر حالت جی سر 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 میں آپ سے نا آپ نے بلکل ٹھیک میں سمجھتا ہوں پریامبر ایک لہا سے دیا میں یہاں پر آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو کسانوں کی تحریک ہے وہ بڑا very clear کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو تین ایکٹ منظور کی یہ حکومت نے ان کو ریووک کرے ان کو ریپیل کر we are not interested we are not into that system اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک لیا سے ان پر مختلف طرح کے مقدمے ہیں وہ ختم کیے جائیں بجلی کو سستہ کیا جائے اچھا اسی کے ساتھ کسان کو ذراعات کو ترقی دینے کے لیے کرزے دینا سارا کچھ کرنا but ان کا جو مین فوکس ہے وہ ہے بسیکلی کہ بلکل کسی صورت کے اندر بھی وہ یہ سرمایہ داروں کے ہاتھ نہیں چڑنا چاہتے چاہے وہ مکیش امبانی ہے چاہے ان کے کوئی اور کسی طرح کے بزنس ٹائکون ہے دے سی جی کہ جو ہمارا existing system ہے اگر ہماری فصل ٹھیک نہیں بھی ہوتی ہمارا middle man کے ساتھ ہمارا rt کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمیں وہاں سے پیسے بھی مل جاتے ہیں ہمیں advance پیسے بھی مل جاتے ہیں یہ جو والی بات آپ کرتے ہیں یہ ایک مکمل طور پر ایک peaceful تحریک ہے جو کسانوں کی ہے اور یہ بھی میں کہوں گا کہ ٹھیک it is basically آپ کہہ سکتے ہیں کسان یا sick dominated تحریک ہے لیکن اس کے اندر ہاں اگر نرندر موڈی کے وہ جو ہواری ہیں اور جس طرح سے آپ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے ان کے بیچ میں وہ سے چپیس جنوری کی بات کرتے ہیں یہ تو وہ کسان جو شاید کبھی زندگی میں دیلی کی انہوں نے شکل نہیں دیکھی تھی جب آئے ان کو پتہ نہیں تک ادھر جانا ہے فائنی دیوار لیٹ کی جو اتر چلے جائیں اس کے بعد نیچلی وہ بلکل وہ اسی طریقے سے ہوا بی جے پی کا شخص ہے جو وہاں پہ چڑھا جنڈا اس کے ساتھ لگایا اب انڈین میڈیا انڈین سٹیٹ اور اور پھر نرندر موڈی کے اور بی جے پی کی آرس اس شیف سنا تو آوٹلا ہے سارا یہ ویڈاوٹ ان کو ان کو کسی طریقے سے ایڈرس کریں ایون سو انڈین سپریم کورٹ نے جب ان کو سٹی آرڈر دیا اور کہا جی کہ نہیں اس کو آپ ریویو کریں تو انہوں نے کہا جی we don't go for this سٹی آرڈر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ریوک کیا جائے پھر موڈی گورنمنٹ گیارہ سے زیادہ ان کے اقلاع سے اس کے اندر یہاں تک انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم جو ہے اٹھارہ مہینے تا کس کو روک لیتے ہیں انہوں نے کہا جی then what next so they are not on to جس کو کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی accept کرنے کو تیار they have a very elaborate system جس کے اندر ایک دوسرے کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اچھا پھر ایک اور چیز میں انٹرسٹنگ بات آپ سے بتاؤں اب موڈی تو ساری دنیا کے سامنے کھر کے سامنے آگئے انتہائی فاشنس انتہائی criminal moderate individual ہے اور جس طرقے سے انڈیا کو criminology کے طریقے سے وہ lead کر رہے ہیں وہ تب ساری دنیا کے سامنے ہے یہ الادہ چیز ہے کہ hypocrite world ہے وہ تو کسی چیز کو سنتے نہیں امریکہ کو دیکھ لیں لوگ ڈانلڈ ٹرم کے بارے میں ڈیرز داری باتیں کرتے تھے جو نہیں امریکن administration آئی ہے اس پر کسی دن پروگرام ہم میں اور آپ کر لیں گے تو وہ دیکھیں ان کا کسی طریقے سے اوکے tilt آپ کو انڈیا کی طرف ایک لیا سے نظر آتا ہے مقصد صرف یہ کہنے کا ہے کہ اگر اس وقت نرندر موڈی نے اپنا یہ سارا جو ہے نا ہر ایک کو مذہب کی آنکھ سے جب یہ دیکھنا آپ اس کو کہیں شدت پسندی انتہا پسندی کی آنکھ سے دیکھنا اور پھر بی جے پی کے گھنڈے بیچ میں ڈال دینا آر ایس ایس کے گھنڈے ڈال دینا اور پھر گھنڈ بازی کرنے کی کوشش کرنا اس تحریک کو ان کے اور محمیز بلے گی they will not be able to control it why because it is not only کہ یہ کسانوں کی تحریک ہے اس کے اندر آپ یقین مانیے پچانویں لاکھ سے زیادہ تو بڑے بڑے وہ ٹریک ڈرائیور ہیں ٹریکرز ٹریکرز کی پھر ایک عام آدمی کچھ لوگ تو چل رہ گیا نا جو کہ موٹایا جائے ان کو غیر قرونی قرار جائے ہماری نارمل زندگی کو ٹریک کر رہے ہیں but generally ایک عام ہندوستانی جو ہے جو پیسہ ہوئے جس کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے they all are standing basically behind these farmers کے ہاں ان کے جو مطالبات ہیں جائز ہیں that is what it is اور پھر دوسری ایک اور میں آپ سے رکھوں یہ اگر لارجر پرسپیکٹیب میں بھی جا کے دیکھیں ہم جو مطلب مارڈن ایکانومیز کے اگر بات کرتے ہیں اوکے ڈیویلپٹ کنٹریز کی بات کرتے ہیں اس کے اندر تو سرٹی یہ سسٹم جس طرح سے موڈی اپنے ملک میں لے کر آنے کی کوشش کر رہے وہ پرسس تو کرتا ہے ایون کینیا کے اندر بھی انہوں نے کوشش کی تھی but then there were a lot many problems بھی ان کینیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسان جو ہیں بڑا ایک منظم طریقے سے اپنی تاریخ کو لے کے چل رہے ہیں ابھی چھے تاریخ کا ہے کہ جی وہ انہوں نے ساری انڈیا کے اندر ہائیویس تین سے چار گھنٹے کے لیے بند کر رہے ہیں they understand کہ کیسے فوکس کرنا ہے کیسے پریشرائز کرنا ہے کس طریقے سے ان ساری چیزوں کے لیے چلیں دیکھیں جی جو حکومت ہوتی ہے وہ تو ایکسپوز ہوتی ہے ہر طرح کے اوکے جی آپ کہہ لیں کہ دھرنوں کو جلسوں کو کرٹیسزم کو پنرندر موڈی is the man وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم جس طریقے سے میں نے گجرات کے لوگوں کے ساتھ اور اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ خون کی حولی کیلی تھی جس آپ دیکھنا ڈیڑھ سال سے زیادہ کرسا ہو گیا ہے پانچ اگست دوہزر انیس کی بات کرتے ہیں کشمیر میں کشمیر میں جا فوج کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ یقین مانیے کہ کوئی بھی سٹیٹ ہوتی ہے جب تک اپنے لوگوں کو آن نہیں کرے گی اپنے فارمرز کو آن نہیں کرے گی دیکھیں نا میں پہلے آپ سے ارس کیا ستر پرسنٹ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کی روزی روٹی زندگی بابستہ ہے زراعت یا اس کے متعلقہ شعبوں کے ساتھ باقی تیس پرسنٹ انڈیا ہے اس ستر پرسنٹ لوگوں کو آپ اپنا متی اور فرمبردار کس کا بنانا چاہتے ہو مکیش ہمبانی کا یا گوتم اڈانی کا یا اس طرح کے جو سارے لوگ آتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں جو کارپریٹ کلچر کے لوگ آتے ہیں سرٹلی انڈین کسانت اس کے لئے بالکل تیار نہیں ہے سر یہاں میں آپ کو سوری انٹرپٹ کروں گا سر کسان بند کر رہے ہیں اگر مودی سرکار نے اٹھارہ مارک اسے پوسپون کرنے کی بات کی ہے جسے کسان میں مان لے تین سوال ہیں میرے آپ سے ایک ساتھ ہی میں پوٹ لیتا ہوں کہ مودی ان کو اٹھانے کے لیول پر اتھرے گا اگر فورس جو ہوتی ہے تو اس میں آپ جانتے سکھ جو ہیں انڈین آم فورس اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت زیادہ مضبوط اس ہے بلکہ میں کہ اگر آپ نے انڈین آرمی میں کسی کی تعریف کرنی ہے یا تو سکھ ہیں یا گورکھ ہیں باقی سب 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 اور اس کے علاوہ جو تیس رہ آج ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ہے وہ بات انہوں نے کی انہوں نے انڈیا کو لیا اس جو ہے سب ایک طرف آپ دیموکریسی کی بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں پاکستان چائنہ یا باقی ممالک کو دبانا ہو تو آپ ہیومن رائٹس کی بات کرنے لگ جاتے حالان کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے لیکن جہاں پہ آپ کا انٹرس آ رہے وہاں پہ اگر عالمی طاقت اپنا فرض نہیں ادا کرتی تو ظاہری بات ہے کہ خالستان جس کا بھی نام صرف بی جے پی والے لے رہے ہیں تو وہ ایلیمنٹ بنے گا تو اس سے پورا خطے کے اندر جو ہے یعنی کے ایک آگ لگانے کی جو بات ہو رہی آپ اسے کس دیکھ رہے ہیں کہ مجی کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھ پہلے آپ سے یہ اس کو کسی بھی صورت کے اندر یہ طاقت استعمال کر اس کو دمانے کی جو شیطانی فرائک اندیا کی جو نظر آتی ہے پورے انڈیا کو ایک ایک اوپر نچا رہے ہیں پورے انڈیا کو بدون ریالائزنگ کہ نہیں آپ اگر حکومت کے اندر ہیں تو آپ کو بڑے ٹھنڈے دل سے ایک لحاؤ سے آگے لے چلنا ہے اس سارے چیزوں کو بڑا یہ جو سینٹی ہے یہ پریویل نہیں کر نرندر موڈی کے دماغ کے اندر اور اسی طریقے سے اس کو یہ زوم ہے کہ نہیں جو انڈیا نیشنل لیسٹ ہیں جو بی جی پی آر ایس ایس کے لوگ ہیں شیپ سنا کے لوگ ہیں بڑے مضبوط ہیں سٹیٹ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے اور یہ انسائل کسانوں کو تیس نیس کر دیں گے کہ یہ وہ ہے یہ ایک عام جس کو کہتے ہیں کہ تحریک ہے اور اس کو ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو صحیح طریقے سے یا ان کے مطالبات کو ایک لحاظ سے ایڈریس نہیں کریں گے دوسری جو آپ نے صورت کی یہ تو ختم ہونے والی نہیں یہ کسی لتیجے پہ نہیں پہنٹی یہ تحریک ان سے ختم ہونے والی نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیجائے نا اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری آگئے پانچمہ مہینہ ہے یہ اسی طریقے سے موجود ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں لنگر کھانے کھلے ہو ہیں کھانے بنایا جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں بڑے منظم طریقے سے اس کا مطلب ہے ان کے پیچھے وہاں انڈیا کے جو عام لوگ ہیں وہ ہیں کسان تاریخ بڑی وہاں پر مضبوط ہیں اور یہ وہ نہیں ہیں کسان تاریخ وہ ہم جو کچھ بھی کہہ لیں دیکھیں اگر آپ کانگریس کی بھی بات کرتے ہیں کانگریس نے گرین ریولیوشن ایک لیا سیمٹی کے اندر لے کر آئی تھی تو انڈیا واز دیوان کے اس سے پہلے 40% ان کو شورٹیج رہتے تھی کھانے پینے کی اشیاء کی رات کی میں بات ریولیوشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے ہر ترہ کے خود کفالت حاصل کر لی یہ بات آتی ہے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں سمجھدار رولرز ہوتے ہیں وہ اپنے سارے لوگوں کو باندھ کے ساتھ لے چلتے پتہ نرندر موڈی میں اکثر کہتا ہوں ایک چھوٹا ان کو ہمیشہ انڈیانز کو جوتے پڑے ہیں میں آم آپ would use these words چاہے سکس ٹو کی بات کریں اس سے پہلے جو کچھ گلوان پہلی کے اندر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے چائنیز اک لحاظ سے مضبوط ہو گئے امریکہ نہیں آنے والا رائم کی سپورٹ میں دے شکریہ رشیہ جو سیمٹی ون کے وار کے اندر وہاں پر موجود تھا اور بنگال کے اندر اس کا بیڑا موجود تھا اور وہ تو ایک سیچویشن بڑی مختلف تھی جو آگے اکلی آسے جا رہے ہیں امریکہ جس طرح آپ نے تذکرہ کیا ابھی تو وہ سپر پار اب تو وہاں پر چائنہ موجود ہے چائنہ آپ رشیہ کو اگر سے کٹھے دیکھ رہے ہیں پھر یہ سارا علاقائی اتحاد مائنس انڈیا جس طریقے سے بنتا آپ کو نظر آرہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جس طریقے سے بھی اگر چائنہ کے خلاف جاتا ہے وہ جتنا خلاف جائے کہ اس کو اتنی مار پڑے گی وہ جتنا ایک چھوٹ دو فرنٹ کی بات کر دیکھیں دیکھیں نا ان کی میں اس سے پہلے ساری رات پڑے رہے اور یہ اپنے آپ کو بہادر سلما کہتا ہی یہ اپنے لوگوں کو ریٹریو نہیں کر سکے یہ اپنے لوگوں کو بے وکوح بنا رہے ہیں انڈیا موویز دکھا دکھا کے جس طرح سے اور ایک ہیرو ہے تو سو لوگوں پہ بھاری پڑتا اب ان کو پتہ چلا ابھی تو سچی بات میں آپ سے ارز کروں یہ تو ابھی صرف چینہ کے آتھ لگیں ہم تو ہم جس کو کہتے ہیں بزل انڈیا آرمی کو ان کے ساتھ ہم کریں گے کیا سو وٹ پھر اسی سوال پہ آوں گا کہ اگر یوز آف فورس ہوتی ہے تو انڈیا آرمی میں سکھ آپ کو جانتے ہیں کہ جو اگر جب ہم انڈیا آرمی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو دو قومی ہیں میں ایک آپ سے ارز کرو جہاں تک تو سکھوں کو یقین مانی آپ سکھ علی لنان کہتے ہیں ہمارے بڑوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ رہنا چاہا یہ تو اور اگر برادر پرسپیکٹیو کے اندر دیکھیں تو جو لارڈ مونٹ بیٹن تھا وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں ایک اصول پرس شخص نہیں تھا اصول توڑنے والا آدمی تھا اور انصاف کرنے والا شخص نہیں تھا اور اس تقسیم کو اس نے اتنا برے طریقے سے ہینڈل کیا کہ ابھی تک کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہو اور جس طریقے سے 1984 کے اندر بھی ایک انہوں نے ثابت کر دیا نا کہ جی اگر انہوں نے گولڈر ٹیمپل کو آپریشن کیا تو اس کے ساتھ پر اور آگے چلیئے اور پھر جو سکھ ہمارے بہن بھائی ہیں جو ان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی دیلی بمبے اور پورے انڈیا کے اندر وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور اب جو سسرہ جس طریقے سہارہ بھی آج کی بات آپ دیکھ لیں انڈین پولیس کو انہوں نے بیچ میں ڈالا ہیں اب انہوں نے اٹریکٹر چھینے کی کوشش کی اس کے اندر وہاں کی جو عورتیں ہیں ان کو نیچے دے دیا اٹریکٹر کے اندر یا آپ کو کہتے کہ ہم جمہوریت ہیں اور ہم انسانی حقوق کا تابق کرتے ہیں لیکن میں اسی کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ یہ تحریک یہ جو کسانوں کی ہے یہ چینج اوور آل انڈیا کا فیچر کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ انڈیا کے اندر مختلف طرح کے جو علاقی کی تحریک چل رہی ہیں چاہے آپ خالستان مومنٹ کی بات کریں کشمیر کی بات کریں میزورام ناغالینڈ نکسلائٹ کی آپ بات کریں اب ارس کہ یہ ساری تحریک ہیں مور دن ٹوانٹی فائل وقت سے بھی زیادہ میں آپ سے بتاؤں گا ہاں وہ اس کے اندر سسسسن مومنٹ اور زیادہ میں سمجھتا کہ تیزی پکڑیں گی اور انڈیا کے لئے بکوز ان کے انٹیلیجنس ابھی یہی کہتا ہے کہ نرندر موڈی کی پولیسی جو ہیں وہ انڈیا کو ڈس انٹیگریٹ کرنے جا رہی ہیں توڑنے جا بہت بڑا بہت بڑی آباد بھی ہے اور یہ اپنے بوجھ ترے آ کے دبنے جا رہا ہے اس وقت جو ریولنگ پارٹی ہے وہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی جس کو انتہائی مطلب ایک ایسی ان کا وہ ہے کہ مذہبی آپ انتہا پسند ان کے اندر دیکھتے ہیں کوئی ریلیجیس انٹولرنس ان کے اندر موجود ہے نفرت کے اوپر وہ چل رہے ہیں اور صرف اندوتوہ کی آپ یہ بات کرتے ہیں جتنے بھی ریلیجن اس کے لاوہ انڈیا کے اندر ہیں انڈیا کو جو انڈین ریچولز ہیں انڈین جس طریقے سے ان کی رسم و رواج ہے وہ اسی کو اکلیاس پالو کریں اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں تو جب اس طرح کی ایک افرہ تفریق عالم اگر آپ انڈیا کے اندر دیکھیں گے مختلف طرح کہ قوانین جو نرندر موڈی نے آپ چاہے اس کو سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایک کی بات کرتے ہیں اور جو سیٹیفی تو انڈیا کے اندر حالات واقعی بے انتہا خراب ہونے جا رہے ہیں اور یس یہ جو شیطانی چائکہ ہے یہ انڈیا کے انتہائی مولک ثابت ہوتی نظر آ رہی سر بہت جھنڈے آپ کے ٹائم کر جاتے جاتے میں یہ کہوں گا کہ انڈیا کی سکھ آرمی سکھ فورس سکھ فیجمنٹ وہ بھی اس بھندے کو لگاتی ہے ان کا جو ہے فیجمنٹل فلیگ ہے اس کے اوپر جس طریقے سے سکھوں کو غدار قرار دیا گیا انہیں خالستانی قرار دیا گیا سوچنے کی بات ہے پنجاب ہستہ بستہ تھا وہ رہے گا مودی جیسے پتہ نہیں کتنے آئے ہیں چلے جائیں گے لیکن پنجاب پنجاب اگلے انیلیسز تک کے لیے مجھے محمد بلالک تخار خان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ